اگر بات کی جائے ڈائیبیٹیز کی تو پوری دنیا میں بڑی ماترہ میں لوگ ڈائیبیٹیز کے شکار ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا سیدھا سیدھا اثر کئی اور بیماریوں پر پڑتا ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے کئی بار لوگ ڈائیبیٹک فٹ آلسر کے شکار ہو جاتے ہیں ڈائیبیٹک فٹ آلسر کا مطلب ایک ایسا بیکٹیریا کا اتپرن ہونا ہے جس کارن مریض کو گینگرین ہو جاتی ہے کئی بار پیر سال جاتا ہے یا کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے زیادہ ڈاکٹر اس کے علاج میں انٹی بیوٹک کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بیکٹیریا اتنا ڈبلپ ہو چکا ہوتا ہے کہ انٹی بیوٹک کا کوئی اثر نہیں پڑتا اب الیگل مسلم مشوید دیالے کے بائیو ٹیکنالوجی بیبھاگ نے ایک ایسی تھیرپی ایجاد کی ہے جس سے اس سمسیہ کے علاج میں لوگوں کو مدد مل رہی ہے اس تھیرپی کا نام بائیو ٹائنیمک تھیرپی ہے اس میں مریض کو کچھ دواؤں کے ساتھ اسپریے کے بعد لیزر تھیرپی دی جاتی ہے جس سے اس بیکٹیریا کو ختم کرنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے اسد اللہ خان پروفیسر بھائیو ٹیکنالوجی نیلیگر مرسیم ایونسٹی علی گڑھا سر یہ بتائیے کسی ایک پرکار کی تھیرپی آپ کے دوارہ ایجاد کی گئی ہے جو شاید ڈائیبیٹیز کے مریض کے لیے بہت فائدی وندگ کیا ہے وہ تھیرپی وردستار سے باتا ہے بیسکلی ڈائیبیٹیز کے لیے نہیں ہے یہ ڈائیبیٹیز فوٹ آلسر جو ہو جاتے ہیں اور ڈائیبیٹیز فوٹ آلسر جو ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں اس کے بارے میں تقریباً اراؤنڈ 500 ملین پیپل جو ڈائیبیٹک ہیں ہمارے ورلڈ وائیڈ اس کے اندر 90 to 30% لوگ ایسے ہیں جن میں ڈائیبیٹی فوٹ آلسر ہوتا ہے اور اس میں سے تقریباً 20% لوگ جو ہیں ایمپیوٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ پرابلم ہے مینجمنٹ نہیں ہو پاتا اور ایک اچھی پرسنٹ جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر پروپر ٹریٹمنٹ نہ ہو پائے اور آج کی ٹریٹمنٹ ڈائیبیٹی فوٹ آلسر کا ٹریٹمنٹ ایس سچ نہیں ہے تقریباً لائک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے دوا دی اور ٹریٹ ہو گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ جو انٹیبائیٹک وغیرہ چلائی جاتی ہیں ان کے اندر ریزسٹنس ڈبلپ ہو رہا ہے بیکٹیریا کے اندر جو کاؤس کر رہا ہے انفیکشن جس سے گینگرین بھی ہو جاتی ہے پیر سڑ جاتا ہے کاٹنا پڑتا ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی ہم میں ڈبلپ کری ہے تقریباً ہم 10 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں ہم نے یہ کہلاتی فوٹو ڈائنیمک تھرپی یہ ہم اسے کہتے ہیں فوٹو تھرناسٹک اپروچ جس میں ہم لیزر کی مدد سے فوٹو تھرپی کرتے ہیں